اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے وہ دیاوان اور ماف کرنے والا ہے انکار کرنے والے کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے کہو قسم ہے میرے پروکش کے یاتا پالنہار کی وہ تم پر آ کر رہے گی اس کے کن برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں نہ کن سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی سب کچھ ایک سپشٹ چٹھے میں انکت ہے اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کرم کرتے رہی ہیں ان کے لیے مافی ہے اور پرتشت پریپورن آجیوی کا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو نیچہ دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بہت ہی برے قسم کا دردناک عذاب ہے اے نبی گیانوان خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی اور سے تم پر اتارا گیا ہے وہ سروتہ ستی ہے اور پربت وشالی اور پرشنسی ایشور کا مارگ دکھاتا ہے انکار کرنے والے لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا ویکتی جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے شریر کا کن کن تتر بتر ہو چکا ہوگا اس سمیں تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤگے نہ معلوم یہ ویکتی اللہ کے نام سے جھوٹ گھرتا ہے یا اسے انماد یعنی جنون ہو گیا ہے نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں گرست ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں باستو میں اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی اور رجوع کرنے والا ہو ہم نے دعوت کو اپنے یہاں سے بڑا ادار دان پردان کیا تھا ہم نے آدیش دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ سمروپتہ ستھاپت کرو اور یہی آدیش ہم نے پکشیوں کو دیا ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس آدیش کے ساتھ کے کوچیں بنا اور ان کے کنڈلوں کو ٹھیک اندازے پر رکھ اے دعوت کے لوگوں اچھا کرم کرو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو وشورتی کر دیا صبح کے سمیں اس کا چلنا ایک مہینے کے مارگ تک اور شام کے سمیں اس کا چلنا ایک مہینے کے مارگ تک ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تامے کا سروت بہا دیا اور ایسے جن اس کے ادھین کر دیئے جو اپنے رب کے آدیش سے اس کے آگے کام کرتے تھے ان میں سے جو ہمارے آدیش کی اب ہیل نہ کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا اونچے بھون چتر بڑے بڑے ہوس جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دے گئے اے داؤد کے لوگوں کرم کرو کرتگیتہ کے روپ میں میرے بندوں میں کم ہی کرتگی ہیں پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ لاغو کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کی لاتھی کو کھا رہا تھا اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب یعنی پروکش کے جاننے والے ہوتے تو اس اپمان کے عذاب میں گرست نہ رہتے سبا کے لیے ان کے اپنے نواز تھان ہی میں ایک نشانی موجود تھی دو باغ دائیں اور بائیں کھاؤ اپنے پالنہار کی روزی اور کرتگیتہ دکھاؤ اس کے پرتی دیش ہے اتتم ایوم پویتر اور پالنہار ہے ماہ کرنے والا مگر وہ موہ موڑ گئے آخرکار ہم نے ان پر باندھ توڑ سیلاب یعنی باڑھ بھیج دی اور ان کے پچھلے دو باغوں کے ستھان پر دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے پیڑ تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریان یہ تھا ان کے انکار کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور کرتگن انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے بیچ جن کو ہم نے برکت دی تھی سپشٹ بستیاں بسا دی تھی اور ان میں سفر کے فاصلے ایک اندازے پر رکھ دیے تھے چلو پھرو ان مارگوں میں رات دن پوری نشجنتتہ کے ساتھ مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کے فاصلے لمبے کر دے انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا آخر کار ہم نے انہیں کہانی ماتر یعنی فسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس وقتی کے لیے جو بڑا دھہریوان اور کرتگی ہو ان کے وشے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی سوائے ایک تھوڑے سے گروہ کے جو ایمان والا تھا ابلیس کو ان پر کوئی پربتو پرابت نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی اور سے شک میں پڑا ہوا ہے تیرا رب ہر چیز پر نگرانی کرنے والا ہے اے نبی ان بہدیو وادیوں سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں یعنی اپاسیوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود یعنی اپاس سے سمجھے بیٹھے ہو وہ نہ آسمانوں میں کسی کن برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں وہ آسمان اور زمین کے مالک ہونے میں ساجیدار بھی نہیں ہیں ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے اور اللہ کے یہاں کوئی سفارش بھی کسی کے لیے لابدائک نہیں ہو سکتی سوائے اس وقتی کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی انمتی دی ہو یہاں تک کی جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہت دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ مہان اور اچھتر ہے اے نبی ان سے پوچھو ہم سے نہ کیا جائے گا کہو ہمارا رب ہم کو اکٹھا کرے گا پھر ہمارے بیچ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا وہ ایسا پربت وشالی حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے ان سے کہو تنک مجھے دکھاؤ تو سہی وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ ساجی لگا رکھا ہے ہرگز نہیں پربت وشالی اور سربگی تو بس وہ اللہ ہی ہے اور اے نبی ہم نے تم کو سارے ہی انسانوں کے لیے شب سوچنا دینے والا اور ساوڈھان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا بادہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کا سمیہ نیت ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی دیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو سویکار کریں گے کاش تم دیکھتے ان کا حال اس سمیں جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اس سمیں یہ ایک دوسرے پر آروپ لگائیں گے جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے وہ بڑے بننے والے ان دبے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس مارک درشن سے روکا تھا جو تمہارے پاس آیا تھا نہیں بلکہ تم خود اپراتی تھے وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ دن رات کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائیں اور دوسروں کو اس کا سمککش ٹھہرائیں آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم انکار کرنے والوں کے گلوں میں ٹاک ڈال دیں گے کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے کرم ان کے تھے ویسا ہی پھل وہ پائیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک ساودھان کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو سندیش تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپی طلی پردان کرتا ہے مگر زیادہ تر لوگ اس کی باستوکتہ نہیں جانتے یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو ہاں مگر جو ایمان لائے اور اچھا کام کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کرم کا دہرہ بدلہ ہے اور وہ اونچے بھونوں میں اتمنان کے ساتھ رہیں گے جو ہماری آیتوں کو نیچہ دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ ازاب میں کرست ہوں گے اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلی روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپی طلی دیتا ہے جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے اور وہ سب روزی دینے والوں سے اچھا روزی دینے والا ہے اور جس دن وہ سارے انسانوں کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی بندگی کیا کرتے تھے تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ستہ ہمارا سمبندھ تو آپ سے ہے نہ کی ان لوگوں سے واسطو میں یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی بندگی کرتے تھے ان میں سے زیادہ تر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے اس سمیں ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس جہنم کے عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وقتی تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں یعنی اپاسیوں سے ومکھ کر دے جن کی بندگی یعنی اپاسنا تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا ان انکار کرنے والوں کے سامنے جب ستی آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سپشٹ جادو ہے حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی اور کوئی چیتاونی دینے والا بھیجا تھا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے دسویں بھاگ کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی کٹھور تھی اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے ساتھ والے میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو وہ تو ایک کٹھور عذاب کے آنے سے پہلے تم کو سابدھان کرنے والا ہے ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی بدلہ مانگا ہے تو وہ تمہیں کو مبارک رہے میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے ان سے کہو میرا رب مجھ پر ستے کا پرکاشن کرتا ہے اور وہ سبھی چھپے تتھیوں کا جاننے والا ہے کہو کہ ستے آ گیا اور اب استے کے گئے کچھ نہیں ہو سکتا کہو یدی میں پتھ برشت ہو گیا ہوں تو میری پتھ برشتتہ کا وبال مجھ پر ہے اور اگر میں سنمارگ پر ہوں تو اس پرکاشنہ یعنی وہی کے کارن ہوں جو میرا رب میرے اوپر اوتریت کرتا ہے وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے کاش تُم دیکھو انہیں اس سمیں جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اس سمیں یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے اس سے پہلے یہ انکار کر چکے تھے اور بینا ٹھیک ٹھیک کھوچ کے دور دور کی کوڑیاں لائیا کرتے تھے اس سمیں جس چیز کی یہ کام نہ کر رہے ہوں گے اس سے ونچت کر دیے جائیں گے جس طرح ان کے پہلے کے سہ دھرمی ونچت ہو چکے ہوں گے یہ بڑے پتھ برشت کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے موسیقی